اسلام علیکم یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کمپلیکس اسلامباد کا گیٹ ہے دوہزار بائیس اور تیس کی جو فیزیکل ٹیسٹ کے تمام رائل یہیں پر کمپلیٹ ہوئے تھے یہ آپ کو میں اندر کے مناظر جو ہے وہ دکھا رہا ہوں ویڈیو آج کی بہت ہی ہے میں تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے انشاءاللہ تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ آپ کے ذہن سے وہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ آپ نے جو ہے فیزیکل ٹیسٹ کس طرح دینا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا دوڑ کس طرح ہوگی کون سا ٹرائک ہوگا ہر ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا یہ اسلامباد سپورٹس کمپلیکس کے اندرونی مناظر ہیں یہ جو آپ کو لیفٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہے مصف کمپلیکس ہے شکوش کا اور دوسرا سامنے جو بالکل سٹیٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لیاکت جمنیزیم سٹیڈیم ہے یہاں سے جس گیٹ سے آپ نے شروع میں جو گیٹ کی پکچر آپ نے دیکھی تھی یہاں سے آپ کا انٹرس پوائنٹ ہوگا اور یہاں سے آپ کی جو دوڑ ہے وہ سٹارٹ ہوگی جو رننگ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ یہاں سے ہوگا ہم اب جا رہے ہیں اسی گیٹ سے ہم سیدھے جا رہے ہیں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لیاکت جمنیزیم ہے اس لیاکت جمنیزیم کے دوہزار بائیس اور تیس میں مین گیٹ سے لے کے یہاں سے راؤنڈ آباؤٹ اس کا اوپر سے ایک آپ نے گول چکر لینا اور واپس آپ نے جہاں سے آپ نے دوڑ سٹارٹ کی تھی وہیں پر آپ کا جو ہے فنشنگ پوائنٹ ہوگا اور آپ کی جو دوڑ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی یہ کافی مشکل ہے اور کیونکہ گرمی کا موسم ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے اگر آپ یہاں پر اس دوڑ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن اگر آپ انڈی اسلامباد میں رہتے ہیں ایریا بنتا ہے آپ خود بھی اپنے طور پر یہاں پر ایک چکر بھی لگا سکتے ہیں کوئی منع نہیں کرتا شام کے ٹائم آپ یہاں پر آ جائیں اور ایک چکر لگانے کی کوشش کریں ٹائم رکھ لیں اور خود کو یہاں پر ایک آزمائے کہ میں کتنا جو ہے اس کو کر سکتا ہوں یہاں پر ابھی بھی کوئی پروگرام چل رہا ہے کوئی ونٹ چل رہا ہے اور کافی سیکیورٹی ہے یہاں پر یہ میں نے رونڈ او باؤٹ ایک چکر لیا ہے آپ کو دکھایا بھی ہے ویڈیو میں ویڈیو کے لاس میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی بتاؤں گا جسے آپ کی جو ہے قد اور چھاتی اور میرمنٹ کس طرح آپ نے کروانی ہے کہاں پر آپ کے بہت لگے ہوں گے دوہزار بائیس اور تیس میں جس طرح بہت لگے تھے وہی ویڈیوز میرے پاس ہیں میں وہی ویڈیوز آپ کے شئر شیئر کروں گا وہی طریقہ کار بھی یہاں پر سیم ہی ہوگا کیونکہ اسلامباد پولیس کی برتی ہے اور سیم ہی پراسس ہوتا ہے جہاں پر وہاں سٹارٹ میں دوہزار بائیس اور تیس میں جو کیمپ لگے تھے اور جو طریقہ کار ہوتا وہی ہنڈر پرسنٹ شوہر ہے کہ وہی چیزیں ہوں گی اور اسی طرح آپ نے جو ہے وہ اپنا ساری چیزیں یہاں پر کرنی ہے اور میں ان ویڈیوز سے اور ان تصاویر سے آپ کو کچھ چیزیں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ دوڑ کس طرح کرنی ہے اور جو ہے وہ میرمنٹ اپنی قد اور چھاتی کی وہ کس طرح کرنی ہے دوڑ کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کبھی بھی آپ کو اپنے موہ سے جو ہے وہ سانس نہیں لینا دوڑ اگر آپ نے لگانی ہے تو اپنی ناک سے سانس لینا ہے اور موہ کے ذریعے اپنے سانس کو جو ہے وہ اپنے باہر نکالنا ہے اگر آپ سٹارٹ میں زیادہ سانس لینے کی کوشش کریں گے اور موہ کے ذریعے سانس لینے کی کوشش کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سانس جو ہے وہ بہت زیادہ پھول جائے گا اور آپ جو ہے وہ دوڑ نہیں لگا سکتے ایک سٹین میں میں آپ نے دوڑ لگانی ہے جو آپ اگر ایک روٹین میں دوڑ نارمل دوڑتے رہیں گے تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے اس ٹائم میں آپ کے دوڑ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کوئی رکنا نہیں ہے اگر آپ رکھتے ہیں تو دوڑ آپ کے کمپلیٹ نہیں ہوگی جس ایک نارمل آپ نے اپنا سٹیمنا رکھنا ہے اسی میں دوڑ لگانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ نا کے ذریعے جو ہے اپنا سانس لیں اور موہ کے ذریعے سانس کو خارج کریں یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اگر موہ سے آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کا سانس بہت زیادہ جو ہے نا پھول جاتا ہے جس سے آپ دوڑ جو ہے وہ بالکل نہیں لگا سکتے یہ راؤنڈ چکر ہے اسی راؤنڈ چکر کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے مین انٹرس گیٹ جو آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں جو گیٹ دیکھا تھا وہاں پر ہی آپ کا فنشنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا ختم اور اسی طرح آپ کی جو ہے وہ دوڑ کمپلیٹ ہو جائے گی دوڑ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اس چینل پر میں جوب سے لیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم واپس اسی مین انٹرس گیٹ کی طرف آ چکے ہیں جو آپ کا سپورٹس کمپلیکٹ جو بنتا ہے انٹرس گیٹ یہ وہ مناظر ہیں دوہزار بائیس اور تیس کی برتی کے یہاں پر دیکھیں آپ یہ وہاں پر گیٹ کے ساتھ ہی جو خالی گراؤنڈ پڑا تھا وہاں پر یہ کیمپ لگے تھے اور یہیں پر ہی آپ کی جو ہے وہ قد اور چھاتی کی پمائش ہوگی اور جیسے وہاں پر واپس آئیں گے جہاں سے آپ نے دور سٹارٹ کی ہوگی وہیں پر آپ کو ایک دفعہ بٹھا لیا جائے گا سب کوئی کٹھا کر کے تاکہ تھوڑا سا آپ کا جو سانس ہے وہ بال ہو جائے اس کے بعد ایک ایک بندے کو چیک کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ رول نمبر سلپ اور آئی ڈی کارڈ ہی آپ کے پاس سونا مست ہے اس کو چیک کرنے کے بعد ان بوتھوں کی طرف آپ کو بیج دیا جائے گا آپ کسی بھی بوتھ پہ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں دس یا پندرہ بوتھ لگے ہوں گے کسی بھی بوتھ پہ آپ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں پر اس طرح آپ کی جو ہے وہ میرمنٹ ہوگی چھاتی کی پمائش ہوگی اور قد کی پمائش جو ہوگی کوئی بھی مسئلہ ہوا آپ کو کسی قسم کا اپنی چھاتی سے ریلیٹڈ اپنے قد سے ریلیٹڈ کے کسی جگہ آپ نے کسی دوسرے دپارٹمنٹ میں اپلائی کیا ہے اور وہاں پر آپ کا جو ہے وہ قد اور چھاتی پوری تھی یہاں پر کسی وجہ سے آپ کی چھاتی اور قد جو ہے وہ کم اگر بتا رہے ہیں تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں کمپلین سیل بھی وہاں پر بنا ہوگا کمپلین سیل میں جا کے آپ وہاں سے دوبارہ وہاں پر سینئر افسران موجود ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے خود اپنی نگرانی میں آپ کی جو وہ قد کی پمائش بھی کریں گے آپ کی چھاتی کی پمائش بھی کریں گے اور آپ کو مکمل سیٹسفائی کریں گے کوئی آپ کے پاس یہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا چھاتی اور قد کی پمائش ہونے کے بعد آپ کی چسٹ پر لکھ دیا جائے گا آپ کی چھاتی کتنی ہے پھلاو کتنا ہے نارمل روٹین میں تین تیس ساڑھے چونتیس یہ چھاتی کی پمائش ہوگی چاہیے وہاں پر تو یہ وہی بھوت ہیں جو دوہزار بائیس اور تیس کی برتی میں یہاں پر بنائے گئے تھے انہی بھوتوں پر اسی طرح سیم آپ کا جو ہے وہ سارا جو پمائش ہوگی چھاتی اور قد کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کوئی یہاں پر اتنا رش نہیں ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کوئی آپ نے گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے کوئی پریشانی والی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف اس میں ایک تف مسئلہ جو ہے وہ دوڑ کا ہے کیونکہ موسم بہت زیادہ گرم ہے جس کی وجہ سے مشکل ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ جو فوٹو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل گیٹ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پر تمام کینڈیٹ کھڑے ہیں یہاں سے آپ کی دوڑ سٹارٹ ہوگا اور اسی طرح یہاں سے آپ کا جو ہے وہ رننگ پوائنٹ ہوگا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اور یہاں پر آپ کی فنشنگ پوائنٹ اس سے تھوڑا سا آگے جا کے آپ کا فنشنگ پوائنٹ ہوگا یہ دوہزار بائیس اور تیس کی برتی کی کچھ تصویر ہیں یہاں سے اسی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے اور یہاں پر اقسامنے آپ کے رسہ ہوگا اس رسے کی لائن میں آپ نے کھڑے ہو جانا یہاں سے یہ آپ کی دوڑ وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور واپسی پہ اس سے پہلے ہی تھوڑا سا فنشنگ پوائنٹ ہوگا اور یہاں پر یہ دیکھیں جب دوڑ کرنے کے بعد واپس آئیں گے دیا جائے گا جو یہ بوت بنے ہوئے یہاں سے آپ کی میئرمنٹ ہوگی یہ تھا ایک سمپل سا طریقہ کار ہے یہاں پر چھاتی جو فیزیکل ٹیسٹ ہوگا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے کوئی کوششن ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا جو بھی بھائی میسج کرے گا اس کو مکمل رپلائی دوں اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جو مجھے جس چیز کا علم ہے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے جو چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں لائیو میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جیسے انانسمنٹ ہوگی رننگ ٹیسٹ کی یا فیزیکل ٹیسٹ کی تو میں انشاءاللہ ضرور آپ بھائیوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤں گا میرا ویٹس اپ چینل بھی ہے اس چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اس کو بھی آپ جوائن کر لیں کیونکہ کچھ ایسی تصاویر ہیں جو اس فیزیکل ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا جوب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں میں وہاں پر بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ